اسلام علیکم جی سب کیسے ہے امید ہے کہ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں اپنی صبح سے رہ کر شام تک کی روٹین شیئر کروں گی جس میں میں آپ کو بہت ہی مزہدار رسبی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اور ایک ریویو بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور ویڈیو آپ نے اینڈ تک لازم بھی دیکھ رہی ہے بلکل بھی سکیپٹ نہیں کرنا بہت ہی مزہدگی یہ ویڈیو ہونے والی ہے تو چلی جی سب سے پہلے ہم ناشتہ بنا لیتے ہیں تو ناشتے میں میں کیمے والے نان فرائی کروں گی اور ساتھ میں چائے بناوں گی اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم رات کو کیمے والے نان لگواتے ہیں تو تین چار لازمی بچ جاتے ہیں تو جو بچے ہوئے نان ہوتے ہیں تو صبح ہم ناشتے میں ہم کھاتے ہیں فرائی کر کے تو بہت ہی مزہدتا ہے دیسی کیمے میں میں فرائی کرتی ہوں نان کو اور اس کا سیمپل سا تحقیقہ یہ ہے کہ ہم نے نان کو سارا گیلہ کر لینا ہے پانی کے ساتھ جب پورا نان گیلہ ہو جائے گا تو اس کو ہم نے گرم طوے میں ڈال کر اس کا پانی کھشک کر لینا ہے اور ٹرن کرتے رہنا ہے جب اس کا پانی کھشک ہو جائے گا تو ہم نے اس کو دیسی گی لگانا ہے اور اس کو اچھی طرح سے دبا دبا کر فرائی کرنا ہے تاکہ نان اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں اور یہ جو باہر سے کرسپی اس کی لیئر بن جاتی ہے تو وہ بہت ہی مزا کراتی ہے میں نان جب ہم لگواتے ہیں تو تین چار لازمی ہم بچاتے ہیں تاکہ صبح ہم ناشتے میں اسانی کے ساتھ کھا سکیں تو اب میں اسی طرح سے سارے نان فرائے کرنوں گی اور پھر ہم ساتھ میں دودھ والی سوئیاں بھی تیار کر لیں گے موسیقی اچھا جی یہاں پر کیمے والے نان بھی فرائے ہو چکے ہیں اور ساتھ میں ابھی چائے بن رہی تھی ابھی چائے نہیں بنی تھی تو ساتھ میں میں دودھ والی سوئیاں بھی تیار کر لوں گی اور اس کو میں نے اچھی طرح سے توڑ لیا تھا اور نیشنل کی میں نے یہاں پر سوئیاں لی تھی تو اب میں تھوڑا سے اس کو بھونوں گی اور ساتھ میں میں اس کو دودھ شامل کر دوں گی اور دودھ جو رات کو بچا ہوا تھا تو میں نے اس کو بوال دے دیا تھا تاکہ پتہ لگ جائے کہ صحیح ہے کی نہیں تو مشہلہ سے دودھ صحیح تھا تو میں نے اس کے اندر سارا شامل کر دیا تھا اور میں اس کو تب تک پکاؤں گی جب تک تھوڑی بہت گاڑی نہ ہو جائیں اور پھر اس کے اندر میں الائچری شامل کروں گی اور ساتھ میں چینی شامل کر کے اس کو پکا لوں گی موسیقی موسیقی یہاں پر ہماری سوئیہ بلکل تیار ہو چکی تھی تو اب میں اس کے اندر سوری سے چینی شامل کروں گی اور چینی میں نے اتنی زیادہ شامل نہیں کی صرف چار سے پانچ مچ میں نے اس کے اندر چینی شامل کی تھی اور اتنی ہی ہمارے گھر میں کھائی جاتی ہے زیادہ چینی کو پسند نہیں کیا جاتا تو ناشتہ جی ہم نے کر لیا تھا اور اس کے بعد میں اپنے کپریر پریس کر لوں گی اور پھر بعد میں میں آپ کے ساتھ ایک ڈیویو شیئر کر لوں گی اور پھر ہم شام کا کھانا بھی تیار کر لیں گے اور یہاں پر اب ہم آتے ہیں ریویو کی طرف تو میں یہاں پر سعید گنی کا فیرنس اپٹن کا آپ کے ساتھ ریویو شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ بہت ہی بیسٹ یہ اپٹن ہے اور سعید گنی اصل میں پاکستانی کا اپنی ہے اور اس اپٹن میں کافی ساری اپٹن آتے ہیں لیکن میرے پاس صرف فیرنس اپٹن تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں یہ اپنا یہ ریویو شیئر کرتی ہوں تو یہاں پر اس کا مین جو فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر یہ فیرنس اپٹن ہے تو یہ رنگ کو گورا کرے گا اگر ہمارا رنگ ساملہ ہے یا تھوڑا سا ڈال ہے تو اس کو ہم لگاتار لگاتے رہیں گے تو یہ بہت فائدہ دے گا اور یہ بلکل بھی اس میں کیمیکل نہیں شامل کیا گیا بلکل نیچرل چیز ہے اور جب ہماری سکین بہت ڈرائی اور ڈرائنس کی طرف چلے جاتی ہے تو یہ بہت اچھا کام کرتا ہے جب ہمارا موں ڈرائنس ہو جاتی ہے ہمارے موں میں یا ہمارے بازوں میں ہمارے ہاتھوں میں ڈرائنس ہو جاتی ہے تو ہم اس کو لگاتے ہیں لیکن سردیوں میں تو ہم لوشن لگا کر گزارہ کر لیتے ہیں لیکن گرمیوں میں لوشن نہیں لگتا تو اس کی جگہ ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے آدھا چمچ سیدگنی کا اپٹن دینا ہے اور اس کے اندر روز وارٹر شامل کر کے اس کا تھک سا پیسٹ تیار کرنینا ہے اور وہ اپنے موں پر لگانا ہے اور یقین کریں کہ بہت ہی بیسٹ ریزلٹ ملے گا آپ کو تو یہاں پر چھوٹا سا ریویو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کافی ریویو شیئر کرنے والی ہوں نیکس ویڈیوز میں تو انشاءاللہ آپ نے میرے چینل پر ضرور آئینا ہے اور کافی سارے ریویوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو اب ہم آتے ہیں کھانے کی طرف تو میں آج آپ کے ساتھ بٹک راہی کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں بٹک راہی اصل میں بہت پسند کی جاتی ہے اور چکن میں یا مرٹن میں زیادہ تر کھائی جاتی ہے تو سیم ٹو سیم ریسپی میں نے نوٹ کی ہے اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں تو یہاں پر میں نے ایک کلو گوشت لیا تھا دنبے کا مرٹن کا گوشت تھا اور اس کے اندر میں دو عدد پیاس جارے تھے یہاں پر لسن لیا تھا اور اس کے اندر نمک ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح سے کوٹ لیا تھا اور کوٹنے کے بعد میں اس کے اندر پانی شامل کروں گی جب بھی ہم کراہی بناتے ہیں چکن کی ہو یا مٹن کی ہو تو اس کے اندر ہم اگر لسن والا یہ پروسیس کرتے ہیں تو ہماری جو ریسپی ہے جو ڈش ہے وہ بہت ہی ذائکے دار بنتی ہے اور خوشبو اس میں بہت آتی ہے لسن کی جو کہ بہت اچھی لگتی ہے تو اب میں نے اس کے اندر لسن کا پانی بھی شامل کر دیا ہے اور تھوڑا سا اس کے اندر پانی اور ڈالوں گی تاکہ اچھی طرح سے گوشت گل جائے اور میں اس کو ویڈ لگا دوں گی پندرہ سے بیس منٹ کے بعد میں نے پریشر کرکر کھولا ہے اور گوشت بھی اچھی طرح سے گل چکا تھا اور باقی یہ جو مسالے ہیں وہ بھی اچھی طرح سے گل چکے تھے تو اب میں نے یہ کیا ہے کہ ایکر ہائی رہی ہے اور اس کے اندر میں نے یہ سارا مسالہ ڈال دیا ہے اور اس کے میں ٹیمارٹر جو تھے اس کے چھلکے میں موف کر لوں گی اور اس کو پھینک دوں گی ٹیمارٹر ہم اس چمچ سے ہی اس کا پیسٹ بنانے گے اور اس کا پانی خوشکم کر لیں گے اور اب میں ساتھ میں ٹیمارٹر پیوری بھی شامل کروں گی کیونکہ میں اس کی گریوی بناوں گی تو گریوی کے لیے ٹیمارٹر پیوری بیسٹ ہے تو اگر آپ یکنی اگر آپ سٹین کرنے چاہتے ہیں تو آپ سٹین کر لیں تو بعد میں ہم یکنی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جب جو ہنڈی بون جاتی ہے ہماری طب تو میں نے اس کے اندر اب حلدی شامل کی ہے ایک چمچ کالی مرچ کا پاورڈر شامل کیا ہے ایک چمچ اس کے بعد زیرا کا پاورڈر شامل کیا ہے ایک چمچ تو کوٹی ہوئی کوٹا ہوا دنیا میں نے فریش کوٹا تھا وہ بھی ایک چمچ کے قریب تھا تو میں نے وہ بھی شامل کر دیا ہے اب میں اس کا پانی خوش کروں گی اور اس کے اندر میں بلو بینڈ کا مکھن ڈالوں گی اگر آپ کے پاس گی ہے تو آپ گھر کا جو بناوا گی ہوتا ہے وہ ڈال لیں اور اگر آپ کے پاس اوئل ہے تو آپ اوئل شامل کر لیں لیکن اصل میں جب باٹکرہ ہی بنتی ہے تو اس میں تین طرح کی چیزیں شامل ہوتی ہیں ایک مکھن وہ ڈالتے ہیں ایک اوئل ڈالتے ہیں اور تیسری چیز گھی ڈالتے ہیں ڈالڈا گھی یا صوفی گھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس گھی نہیں تھا تو میں نے مکھن سے اور اوئل سے ہی گزارا کیا تھا اور اس سے بہت مزیدار گڑائی بنی تھی تو بلو بینڈ کا مکھن آپ نے لازمی شامل کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اوئل شامل کرنا ہے جتنا آپ کو چاہیے تو اوئل شامل کر کے میں اس کی بھونائی کر لوں گی اور اس کے بعد ہم میرے پاس آدھا کپ دہی تھا تو میں نے اچھی طرح سے اس کو پھینٹ لیا تھا تو اس کے بعد میں ہاف ٹی سپون کے قریب کٹیوی لال مرچ شامل کروں گی کیونکہ اس سب بہت فلیور آتا ہے اور بہت مزیدار اس کی لگتی ہے کھانے میں تو اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اس کے بعد میں جولین کٹیوی ہری مرچے ڈالوں گی اور جولین کٹا ہوا ادھرک ڈالوں گی اور ہماری کراہی بلکل تیار ہے بس تھوڑی دس سے بندرہ بھی نرم نے اس کو لو آنچ پر دم دینا ہے تو اس کے بعد ہمارا جتنا بھی پانی ہے وہ خوش کھو جائے گا اور اوئل بھی اوپر آ جائے گا تو ماشاءالا جی یہ دیکھیں کہ بٹن کراہی کتنی مزیدار بنی ہے اور جو گریوی لور ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ ہے گریوی بہت مزیدار سمود گریوی بنی تھی اور گڑھ والوں کو بہت پسند آئی تھی تو اب ہم نے رات کا کھانا بھی کھا لیا تھا اور اب جو مین کام ہے کچن کا اس کا برطن دھونا ہے تو برطن دھولے کے ساتھ ساتھ میں سٹوف بھی ساف کر لوں گی اور اگر ہمارا کچن ساف ہو اور چھلہ ساف نہ ہو تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیز مطلب کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو اس لیے میں جب بھی برطن دھوتی ہوں تو تھوڑا بہت چھلہ بھی ساف کر لیتی ہوں تاکہ پروپر طرح کا کچن کلین ہو جائے اور پھر ہم برطن دھولیں گے تھوڑے بہت پھر اس کے بعد ہم ریسٹ کر لیں گے اچھا جی میں نے آپ کے ساتھ صبح سے لے کر شامتہ کی روٹین شیئر کر دی ہے تو اگر آپ کو میری یہ روٹین پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے ضرور سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیو پوری دیکھا کریں اور میرے چینل کو پسند کیا کریں تو مجھے دیجئے اجازت اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ